اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا بیڈ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے بیڈ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ میرا اپنا یہ بیڈ پاک ہے کہ نا پاک ہے پاک ہے تو اس پر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھیں کہ بیٹھ کر پڑھیں آپ کو اگر بیٹھ کر ہی پڑھنا ہوتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں اگر آپ کا وہ بیڈ نا پاک ہے آپ کو معلوم ہے تو پھر اس پر نماز نہیں ہونی چاہیے تو یہ جگہ کی تعلق سے بات ہے کہ جس جگہ میں نماز پڑھوں اس جگہ میں بلکل پاکی ہونی چاہیے تو اب مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اپنا بیڈ کیسا ہے پاک ہے کہ نا پاک ہے تو اگر پاک ہے تو اس پر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھیں یا پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں کوئی حرش کی بات بلکل نہیں ہے